مردم شماری تو آپ نے کروالی ہے نتائج عبوری ہیں اس لیے آپ الیکشن جو ہے وہ پرانی حلکہ بندیوں کے مطابق ہی کروائیں مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ عبوری ہو تک گئی مردم شماری اب آئین کے اندر ترمیم کرلیں اور آئین کے اندر ترمیم کرنے کے بعد آپ الیکشن کروالیں اس میں کونسی بڑی بات ہے بڑی بات ہے یا نہیں ہے اسی حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں مدسر رزوی صاحب ممبر فافن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد سٹوڈیو میں الیکشنز کے معاملات کو بڑی گہرے نظر سے دیکھتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں قانونی پہلوں سے بھی وہ بھی جانتے ہیں مدسر صاحب یہ جو بحث چھڑ پڑی ہے اس وقت اس میں حاصل وصول کیا ہے اس کا سبسٹنس کیا ہے اس کے اندر دیکھیں ایک پولیٹکل کرائیسس کر دیا گیا ہے ایک ایسے ایشو پہ جو ایشو ہے ہی نہیں ابھی ایک کانسٹویشنل ریکوائرمنٹ ہز ناٹ آرائزن سو فار کانسٹویشنل ریکوائرمنٹ جو کانسٹویشنل کا ریلیونٹ آرٹیکل ایپ ایک کارون سب کلاس فائیو اس کے تحت ڈی لیمیٹیشن ڈیو ہو جاتی ہے جب سینسس آفشلی پبلش ہو جاتا ہے سینسس ابھی آفشلی پبلش نہیں ہوا ہے آفشلی اسی لیے وہ ابوری ہے جب تک اس کو نوٹفائی نہ کر دیا جائے گزت کے اندر نہ شامل کر دیا جائے تب تک وہ ابوری رائے گا جی فیڈیل گورنمنٹ سے آفشلی پبلش کرے گی فیڈیل گورنمنٹ اب ون ٹائم ایکسپشن دے رہی ہے یہ کوئی پرنسپل نہیں بنا رہے یہ ون ٹائم ایکسپشن دے رہے ہیں صرف اس دفعہ جو کانسٹویشنل امنمنٹ پریزنٹ کی گئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ فر در پرپوسیس آف نیکس جنرل ایکشن تو بی ہیلد ان دوہزار اٹھارہ اور بیالیکشن ریلیت دیر تو در ایلوکیشن شہل بی میڈا بیٹس آف پرویشنل ریزلٹ آف دوہزار ستہ دوکٹرین آف نیسسٹی ہمارے کانسٹویشن میں بھی آریے کیک سیاسی